ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کے اتنی شادی ہیں ماشاءاللہ تو کہیں انکار بھی ہوا آپ کا میں نے کہا بیسیوں جگہ انکار ہوا ہے بھائی بیسیوں جگہ اور انکار پہ اتنا غم نہیں ہوتا انسان غم اس پہ ہوتا ہے آپ جہاں چاہ رہے تھے وہاں انکار کر دیا پہلا دھشکا پھر آپ کو خبر ملتی اس کی کہیں اور شادی ہو گئی دوسرا دھشکا تیسری خبر ملتی اس کا بچہ ہو گیا ڈپریشن میں جائے گا نہیں جائے گا آدمی چوتھی وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کو مامو بول رہے ہیں تو زیادتی ہے نا بتاؤ یہ زیادتی ہے یا نہیں تو مامو کیوں بول رہے ہیں کچھ اور بول دے نا لیکن یہ سارے غم اللہ نے چھڑوں چھاٹ کے لیے دنیا میں رکھی ہے چھڑے جتنے بھی گھومتے ہیں اور یہ جو یہاں چھڑے چھاٹ بہت بیٹھے ہوئے ہیں ایک بات یاد رکھ لو یہ آج کل بہت بڑی ٹینشن ہے محبتوں کا ناکام ہو جانا خودکشیاں سب سے زیادہ اس پہ ہوتی ہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے بیچ میں آگئی یہ بات تو جلدی سے چلاتا ہوں میں اس کو سب سے زیادہ خودکشیاں کس پہ ہو رہی ہیں جہاں چاہتے تھے وہاں نہیں کھمبے سے لے جا کے لٹک جاتا ہے آپ جاؤ اب باسی شہید ہسپٹل میں اور جتنے بھی بڑے بڑے ہسپٹل ہیں نا ان کے ایمرجنسی میں جو خودکشی کے کیس آ رہے ہیں نا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 یہ بیروزگاری نہیں ہے اس میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 یہ ہے کہ ان کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں مامو بچے مامو کہنا شروع کر دیتے ہیں اس پہ خودکشی ہوتی ہے اس پہ بھی سوچو بھائی دنیا کیا ہے مسافر خانہ ہے مل جائے ٹھیک ہے نہیں ملے دفع ہو یہاں سے یار ایسی کی تیسی جس کے حسن پہ آپ مر رہے ہو کیا وہ ہمیشہ حسینہ رہے گی بولو نا کیا ہو گیا اس کا حسن کیا ہونے والا ہے ختم ٹھیک ہے انسان کو محبت ہوتی ہے دل مائل ہوتا ہے یہ نیچرل ہے اس کو ایک حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو کہیں محبت ہو گئی عشق ہو گیا پیغام بھیج دو بھائی شادی ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوئی دفع ہو ایسی کی تیسی ہی آ رہا ہے مسافر خانہ ہے تھوڑے دنوں میں کہاں جائے گی وہ قبر میں جائے گی لیلہ مجنو کے عشق کے معاشقے بڑے مشہور ہیں نا کیا خیال ہے اب دونوں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے اب مجنو کو لے جاؤ بولے لیلہ کی خبر دیکھ اندر کھول کے دیکھ اتنی سڑاند آ رہی ہوگی نا اس میں کہہ گا بھائی میری کسی سے بھی شادی کرا دو لیلہ پہ میں کبھی عاشق نہیں بنوں گا ادھر روح جسم سے نکلی دو تین دنوں میں باڈی کا ایسا حشر ہوتا ہے اللہ بتاتے ہیں کہ یہ تھا وہ جس پہ تُو پاگلوں کی طرح عاشق ہوا باتھا یہ نوجوانوں میں آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا اس معاشقے زندگیاں برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے